ایک سو بائیس عرب روپے سے زیادہ کا نقصان دو سال میں ہو چکا ہے پینتیس عرب روپے سے زیادہ کا نقصان ان سردیوں میں الین جی کی خریداری میں ہو گیا یعنی پچاس عرب روپے سے زائد کا نقصان صرف ان سردیوں میں وقت پر الین جی نہ خریدنے کی وجہ سے مہنگی الین جی اور فرنے سوائل سے بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے ہو گیا مگر وزارت پیٹرولیم فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کی پالیسی کیا ہے اب آپ کو ندیم بابر صاحب کا لکھا گیا تضطرین آرٹیکل دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی طرف سے بار بار اپنی غلطی کے دفاع میں وزیر آزم سے کابینہ سے اور قوم کے عرب روپے کا نقصان کر کے اسی قوم سے غلط بیانیوں کا سلسلہ برقرار ہے پہلے سپارٹ قیمتوں کو الگ سلوپ یعنی پرسنٹیج میں بتا کر کہتے تھے کہ نون لیگ کے مقابلے میں ہم ساڑھے گیارہ فیصد پر الین جی خرید رہے ہیں اب بیس فیصد سے اوپر الین جی خرید رہے ہیں تو ڈالرز میں قیمت بتا رہے ہیں تاکہ قیمت کم نظر آئے اور اس میں بھی نون لیگ کے طویل مدتی مہائدوں کو شامل کر کے قیمت بتا رہے ہیں تاکہ قیمت کم نظر آئے ہم انہیں بار بار پروگرام میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں آرہے آج بھی بلایا وہ نہیں آئے ہم انہیں کل کے پروگرام کی دعوت لائیو دے رہے ہیں اب بات کریں گے وزارت پیٹرولیم کی مسلسل غلط بیانیوں کی نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری میں دیر سے مہنگی الین جی خریدنے کے بعد اس بات کا ادراک کیا گیا کہ وقت پر ٹینڈر کرنا چاہیے اس لیے 28 دسمبر کو اپریل کے لیے الین جی خریدنے کا اشتہار دے دیا اور پھر جب 23 سے 24 فروری کے لیے 20.8 فیصد پر الین جی سپلائے کرنے والی کمپنی نے انکار کر دیا تو وزارت پیٹرولیم نے پریس لیس کے ذریعے بتایا کہ ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ لویسٹ بیڈر سے درخواست کی لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا ہے یعنی 20.8 فیصد پر سپلائے کرنے والی کمپنی کے انکار کے بعد وزارت پیٹرولیم نے 22.1 فیصد کے دوسرے بیڈر اور پھر 23.5 فیصد کے تیسرے بیڈر سے بھی اتنی مہنگی الین جی خریدنے کی درخواست کی مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر ایمرجنسی ٹینڈر کیا پھر 21 سے 22 فنوری کے لیے 19.5 سے 24.8 فیصد تک کا ریٹ آیا اور 25 سے 26 فنوری کے لیے 16.3 فیصد سے 27.7 فیصد کی بیڈز آئیں تو حکومت نے ایک کارگو قطر سے 16.3 فیصد پر لینے کا فیصلہ کیا اور پھر ندیم بابر صاحب نے کہہ دیا کہ اب اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ بیڈ کی تاریخ اور ڈیلیوری کی تاریخ میں زیادہ دن ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ پچھلے ٹینڈر میں یہ انچاس دن تھی اور اب کم ریٹ پر 30 دن ہے یعنی جو غلط ہی سردیوں کے ہائی ڈیمانڈ مہینوں میں بار بار دہر آئی اور اپریل کے لیے دسمبر میں اشتہار دے کر اپنی تصحیح کی 35 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر دیا اب ایک ٹینڈر کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک ارب روپے بچ گئے جس سے ثابت ہو گیا کہ جلدی ٹینڈر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حالانکہ جنوری کے لیے دیر سے ٹینڈر کیا تو سپلائر نہیں آئے پھر کچھ دن بعد فروری کی طرح ہی ایک ایمرجنسی ٹینڈر کیا تو تاریخ کا بلند ترین 40 فیصد تک کا ریٹ ملا اور حکومت نے ایلن جی ہی نہیں خریدی اور عوام اور انڈسٹری کو گیس کا شدید بہران بگتنا پڑا پھر فروری کے لیے دونوں سپلائرز کے مکر جانے کی خبر آئی پہلا سپلائرز جو آزربائی جان کی کمپنی سوکار ہے جو پندرہ فروری کے لیے 23.4 فیصد پر ایلن جی سپلائی کرے گی مگر رپورٹ ہوا کہ حکومت نے آزربائی جان کی حکومت کو رازی کیا کہ اسی ریٹ پر سپلائی کرے کمپنی نہ بھاگے اگر دیر سے ٹینڈر کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو حکومت نے کیوں آزربائی جان کی حکومت پر زور دیا 23.4 فیصد کی بڈ پر ڈیفالٹ کے بعد بڈ بانڈ ضبط کرتے اور سستی ایلن جی خرید لیتے اگر فرق نہیں پڑتا تو ایمیریٹس نیشنل آئیل کمپنی کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد حکومت نے کیوں سیکنڈ اور تھرڈ سپلائیر سے درخواست کی اور انہوں نے بھی منع کر دیا جس کے بعد حکومت کو ایمرجنسی ٹینڈر کرنا پڑا اگر فرق نہیں پڑتا تو جنوری کے لیے 10 دسمبر کو دیر سے ٹینڈر کرنے کی وجہ سے جب جنوری کے لیے سپلائیر نہیں آئے تو اس کے بعد ایمرجنسی ٹینڈر میں کیوں چالیس فیصد کا بلندترین ریٹ ملا کیونکہ فرق پڑتا ہے ایک بولش مارکٹ میں سردیوں کی ہائی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سپلائیر متاثر ہونے سے فرق پڑتا ہے اور یہ فرق 35 ارب روپے سے زائد کے نقصان کی صورت میں پاکستان کے عوام نے صرف ان سردیوں میں ادا کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ حکومت یہی الین جی چار ماہ پہلے گیارہ سے بارہ فیصد پر یعنی پانچ سے چھ ڈالرس میں خرید سکتی تھی بھارت اور دیگر ممالک نے خریدی بھی جس کا ہم بار بار پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں مگر گیارہ سے بارہ فیصد پر خریدنے کے بجائے بیس اشاریہ آٹھ فیصد کے سپلائیر کے بھاگنے کے بعد سولہ اشاریہ تین فیصد کی قطر سے الین جی خریدنے کے بعد حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ایک ارب روپے بج گئے حالکہ وقت پر فیصلے ہوتے تو پینتیس ارب روپے سے زائد صرف پانچ ماہ میں زائع نہ ہوتے ایک اور دلچسپ آتی ہے کہ حکومت اسی قطر سے سولہ شاریہ تین فیصد پر گیس خرید کر خوش ہو رہی ہے جس سے تیرہ شاریہ تین فیصد پر نون لیگ نے ڈیل کی اور حکومت مسلسل کرپشن کا الزام لگاتی رہی 23 اکٹوبر کو وزیراعظم نے کہا کہ سستی ایلنجی مل رہی ہے مگر طویل مدتی مہائدوں کی وجہ سے ہم نہیں خرید پا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ایک بھی کارگو اس حکومت نے قطر سے مہائدے یا نون لی کے طویل مدتی مہائدوں کی 12.8 فیصد کی عوصت سے نیچے خریدہ ہو مگر حکومت 16.3 فیصد پر اسی قطر سے ایک کارگو خرید کر خوش ہے حالانکہ چار ماہ پہلے یہی گیس 11 سے 12 فیصد پر مل رہی تھی مگر نومبر میں 3 دسمبر میں 6 جنوری میں 3 اور فروری میں دو کارگو اربو روپے مہنگے خریدے ہیں جس بات یہ ہے کہ آگست میں پاکستان نے تاریخ کی سستی ترین ایلنجی خریدی ہم نے ندیم بابر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسی وقت مزید سستی ایلنجی کیوں نہیں لی تو انہوں نے کہا کہ اس ایک کارگو کی مثال نہ دیں یہ ایک ڈسٹریسٹ کارگو تھا پھر ندیم بابر صاحب خود اسی ایک کارگو کی مثالیں بار بار دیتے رہے اور اب فروری کے ایک کارگو کو مثال بنا کر حکومت 35 روپے کی نا اہلی چھپا رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ ستمبر سے پتا تھا کہ مارکٹ بلش ہے یعنی قیمتیں بڑھیں گی بین الاقوامی جریدیں بار بار یہی لکھ رہے تھے کہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سپلائی کے مسائل ہیں مگر بار بار عربوں کا نقصان الگ کیا اور گیس کا بہران الگ پیدا کیا حالانکہ ٹینڈر کرنے میں حرج کیا تھا ٹینڈر کریں اور زیادہ قیمتیں آ جائیں تو دوبارہ ٹینڈر کر دیں جیسا کہ مارچ کے لیے حکومت کر رہی ہے مگر کیونکہ ایک غلطی ہو گئی فروری کے مہینے سے طویل مدتی مہائدوں کو الگ کریں تو گزشتہ حکومت کے طویل مدتی مہائدوں سے حکومت نے سوا چھ ڈالرز کی الینجی خریدی ہے اور اس حکومت نے سپاٹ پر دس ڈالرز کی الینجی فروری میں خریدی ہے یعنی دو کارگوز پر چار عرب روپے زیادہ اور اگر اس کا چار ماہ پہلے کی قیمت سے موازنہ کریں تو پانچ عرب روپے کا نقصان کیا ہے یہی صورتحال دیگر مہینوں میں ہے جنوری میں طویل مدتی مہائدوں سے ساڑھے پانچ ڈالرز کی الینجی خریدی اور خود حکومت نے ساڑھے 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 دالرز کی الینجی خریدی اور جنوری کے شروع کے پندرہ دنوں میں تو الینجی خرید ہی نہیں سکے اور پھر بھی گزشتہ برس سے موازنہ کر دیا دسمبر میں طویل مدتی مہائدوں سے سوا پانچ ڈالرز کی الینجی خریدی اور خود اس حکومت نے سپاٹ پر ساڑھے دالرز کی الینجی خریدی مگر مسلسل ان طویل مدتی محایدوں پر الزام لگانے کے بعد حکومت اپنی الینجی کی خریداری کو کم دکھانے کے لیے انہی محایدوں کو ملا کر قیمت بتا رہی ہے اور پھر چھے ماہ پہلے کی قیمت سے موازنہ کرنے کی بجائے ردی مابر صاحب دسمبر 2017 کا حوالہ دے رہے ہیں جب تیل کی قیمت ساٹھ ڈالرز فی بیرل تھی اور اس دسمبر میں حکومت نے چالیس ڈالرز فی بیرل کی تین ماہ کی عوصت پر گیز خریدی ہے اگر کل کو تیل کی قیمتیں سو ڈالرز فی بیرل ہو جائے اور حکومت دس فیصد پر بھی الینجی خریدے تو کیا اس حکومت پر انظام درست ہوگا کہ آپ نے دس ڈالرز کی مہنگی الینجی خریدی ہے کیونکہ اس منطق پر تو حکومت اس بات کا بھی کریڈ لے سکتی ہے کہ نون لیگ کے دور میں تیل ساٹھ ڈالر فی بیرل تھا ہمارے دور میں چالیس ڈالر فی بیرل پر ہم نے خریدا ہے اس لیے ہماری کار کردگی ان سے بہتر ہے اس میں ایک سبق ہے اور وہ یہ کہ مارکٹ میں قیمتیں گرنے کے بعد اگر حکومت اس وقت پچھلی حکومت پر الزام تراشی کے بجائے بہتر معاہدے کرنے پر توجہ دیتی تو ملک کے اربوں روپے بچ جاتے کرونا کے دوران مختلف ممالک نے اور کمپنیوں نے دس سے گیارہ فیصد پر الینجی کے طویل مدتی سعودے کیے اور حکومت نے پچھلی حکومت پر الزام تراشی کر کے وقت ضائع کیا اور آج فروری میں سولہ اشاریہ تین فیصد اور جنوری میں سترہ فیصد پر قطر سے الینجی خرید کر حکومت خوش ہے جبکہ تیرہ اشاریہ تین فیصد پر کرپشن کے الزام لگا رہی تھی سبق یہ ہے کہ اب گرمیوں میں دوبارہ قیمتیں نیچے جائیں تو حکومت بہتر فیصلے کرے نہ کہ غلطیوں کا دفاع کرے اور پھر دفاع کرتے کرتے ان غلطیوں کو دہراتی چلی جائے اور اربو روپے کا نقصان کرتی چلی جائے طویل مدتی معاہدوں کے آپشنز پر غور کرے اور آئندہ سردیوں میں ملک کو آخری وقت تک مارکٹ کے اتار چڑھاؤ پر نہ چھوڑے اور بین الاقوامی جریدے ندیب آبر صاحب بھی پڑے عمر ایوب صاحب بھی پڑے تاکہ انہیں پتا چلے کہ بین الاقوامی مارکٹ کے ٹرینڈ کیا ہیں ڈیمانڈ کے بھی اور سپلائے کے بھی تاکہ پاکستان کا اربو کا نقصان نہ